تُن دور ہوئے مجبور ہوئے ہم کیسے کرے یہ درد بیان ریزا ریزا سب خواب ہوئے چھم چھم برسے پیاسی اکھیا موسیقی ہم ابھی 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 اٹھو کیا ہے یار آپی سنڈے کے دن تو سو رہے تو صرف سنڈے کے دن نہیں تمہارا روز کا یہ ہے روزانہ رات کو دیر سے سوتی ہو اور اس کے بعد صبح آنکھ نہیں کھلتی تمہاری نماز روزانہ کا جاؤ رہ گیا اٹھو ورنہ پانی پھیکوں گی تمہارے پر تھنڈا تھنڈا اٹھتی ہو یا نہیں ٹھیک ہے دیکھنا تم کل سے میں تمہارے ساتھ کیا کرتی ہوں سوش موسیقی 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 ہماری جنریشن کا پروبلم ہی ہے آگے بھاگنے کی دن میں ہی آس پاس دیکھنے ہی بھول جاتے ہیں آپ نیزوا بٹھے زیادہ چوڑ تو نہیں آئی آپ کو نہیں شکریہ بٹا کسی اچھے خاندان کا خون لگ رہے ہو تم نے اپنی ترویت کی بھی عزت بچا لی اور اپنی جنریشن کی بھی لائچ رکھے لی لیں گل ایک لیکن سوری بول سوری مارے ڈیڈ لگتے کیا باپ جیسے ہی ہے میں نے کہا سوری بولو اوکے سوری انکر بی کر فرنسٹائل آئی انگل میں آپ کو چھوڑ دو زیادہ چھوڑ تو نہیں آئی آپ کے نہیں نہیں آئی باپ جیسے سوری سوری زیادہ کیا نا صاحب یہ لیلے نا یہ لیلے نا صاحب صاحب لخت آج بوچ پوش آ ابرار صاحب بیٹی کی ماں ہوں میں ہوا میں محل نہیں بناتی دیکھئے آپ کے دوست کی محبت خلوص اپنائیت اپنی جگہ تو جب تک وہ مومنہ کا باقاعدہ سے رشتہ نہیں لے کر آئیں گے تو میں کسی پہ اس طرح سے اعتبار نہیں کر کے بیٹھ سکتی ایک تو آپ عورتوں کی مجھے سمجھ نہیں آتی ہے ہوا میں محل نہیں بنانا لیکن ہتھیلی پہ سرسو جب آ لینی ہے ارے بھئی اتنی جلدی کیا ہے مومنہ کی شادی کی جلدی کیا ہے ارے جب میں مومنہ کی عمر میں تھی نا تو ایک بچی کی ماں تھی لیکن آپ کو کالیج جانے کا شوق نہیں تھا تو اس میں مومنہ بچاری کا کیا قصور ہے بس آپ ہر بات کو نا اس طرح سے مزاق میں اڑایا کیجئے لیکن میرا بالکل موڈ نہیں ہے آپ کے اس مزاق کو طول دینے کا ارے بیچی کی ماں ہوں آنکھیں کھلی اور زبان کو بند رکھنا ہی پڑتا ہے پتہ نہیں کس طرح سے سارے محلے کو مومنہ اور عرم کے رشتے کے بارے میں پتہ چل گیا اب اگر کچھ لوگ اسی دادے سے آنا بھی چاہیں گے نا تو وہ بھی نہیں آئیں گے ہاں مومنہ get ready اور پانچ ملٹ کا مطلب پانچ ملٹ ہاں اچھا بھئی اس دفعہ فان آتا ہے تو بات کرتا ہوں اس سے بس بس کوئی ضرورت نہیں آپ کو بات کرنے کی لڑکی والے ہم لوگ پہل ان کو کرنی چاہیے اور اسی طرح سے ہماری مومنہ کا مان اور عزت بڑھے گی اسلام علیکم بابا والیکم السلام بھئی بھئی آرام سے بیٹھ کے پیو پانی یہ تنی جلدی کیا ہے بابا وہ آج میری اسپیشل کلاس ہے نا بیسی دیر ہو گئی ہے بس اسی لیے زرہ جلدی میں مومنہ بیٹھا آرام سے بیٹھ کے ناشتہ کرو نا ہیسے کیسے اٹھ کے چل دیں امی بہت دیر ہو گئی ہے اچھا ایک تیب لے لیتے ہیں اچھا دوسرا بھی لے لیتے ہیں اللہ حافظ بابا اللہ حافظ بیٹا دیکھا دیکھا آپ نے اس نے تو جیسے اپنا خیال نہ رکھنے کی قسم کھا لی ہے اب کہاں رکشوں میں دھکے کھائے گی آپ پلیز جائیں نہ آپ چھوڑ کر آ جائیں بھئی وہ ہر سنڈے کے سنڈے ہم آتا ہے نا اسے پک کرنے کے لیے آپ کیوں ٹنشن لے رہی ہیں بیٹھے ناشتہ کریں بیٹھے موسیقی موسیقی موسیقا موسیقی موسیقی تو تم نے آدھا گھنٹا ویٹ کرا دیا مجھے تم جانتی مجھے انتظار کرنا کتنا مشکل لگتا ہے اگر یہاں آنا اور انتظار کرنا اتنا ہی مشکل لگتا ہوں تمہا تیار کرو تمہیں آرام کی آدھتا ہے رحم میری وجہ سپنی زندگی مشکل مت کرو موسیقی چونے اب تو میرا تکا چکا ہوں اور باپس جانے کا کوئی رادہ دیں گے میرا ان سارے دستو پر آگے چلنے کیلئے مجھے تمہارا ساتھ چاہیے بس مجھے تمہارا ساتھ نہ دو تو ہماری یہ مجال اٹھا کرنے گا ہوں گا بس پہنے چلے مجھے موسیقی 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 تم نے گاڑی کتن دن اسے سروس نہیں کرائی میں ایک ہی بات کتنی بار بولوں کی تمہیں سمجھ میں کیوں نہیں آتا ہے نہیں کرنا کام تو جاؤ یہاں سے سلام بیگم صاحبہ موسیقی تمہیں تو اس طرح عرم کے ساتھ ہونا چاہیے تھا نا بیگم صاحبہ انہیں منہ کر دیا ساتھ چلنے کو میں تو ان کے حکم کا پاہ بند ہوں کیا کرتا میں بکواز بند کرو اپنی تم میرے حکم کے پاہ بند ہو سمجھ گئے تم اگر کام کرنا ہے تو اس طرح سے کرو ورنہ تم بھی دفع ہو جاؤ یہاں سے بیگم صاحبہ مجھے اپنے دوکری کی بھی سمجھے اور اپنے دیمیواری کی بھی سمجھے آپ عرم صاحب کو سمجھائے نا وہ نہیں لکھا جانا چاہتا تمہیں کیا کرتا نکل جاؤ یہاں سے نکل جاؤ ابھی اسی وقت نکلو یہاں سے دوبارہ شکل مت دکھانا اپنی اجھے امی ان میں کوئی بھی ایسا جوڑا نہیں ہے جو میں پہن کے جا سپوں شادی میں اور یہ دیکھیں کتنی لمبی لمبی فراکس ہیں فیشن بھی آؤٹ ہو گیا ان کا تو ایک بات بتاؤ تمہارا فیشن کیا ہر مہینے بدل جاتا ہے یہ کپڑے تم نے ابھی خریدے تھے نا ایک مہینہ نہیں ہوا ہے وہ فائزہ کی شادی کے لیے اور اپنی پسند سے خرید کر لے کر آئی تھی اب ان میں آخر ایسی کیا برائی ہے مجھے بھی تو پتا چلے اوہو امی سیل سے خریدے تھے وہ بھی چار ہزار روپے کے آپ کے اس پھٹی جرز میں محولے میں پہن کے جاؤں گی نا تو خوب بابا ہوگی لیکن عریج کی شادی میں نووے مجھے اپنی بیجتی کرانے کا کوئی شوق نہیں کر سکتی ہیں تو پہنا کریں ارے جب ان کی اور ہماری حیثیت کا فرق واضح ہے تو پھر مقابلہ کرنے کی کیا ضرورت ہے تمہیں ہاں ہاں زمین اور آسمان کا فرق ایسے امی افان انکل اور بابا کی دوستی میں کومنٹ کیے میں تو سمجھ نہیں آتا اور وہ بھی بچپن کی دوستی ایسا تو فلموں میں بھی نہیں ہوتا وہاں بھی سٹائل چینج ہو گیا ہے بس کر دو زیادہ باتیں کرنے کی ضرورت نہیں ہے تمہیں ارے کتنا ہی مہنگا جوڑا کیوں نہ پہن لیں ہم لوگ ان کی حیثیت کو نہیں پہنچ سکتے اور ویسے بھی خواب اتنے ہی دیکھنے چاہیے جتنے آنکھوں میں سما سکے تو جو خواب دیکھتے ہیں یہ ان کا پروبلم ہے اور جانا بھی ان کا امپورڈنٹ ہے میرا جانا ایسا کوئی ضروری بھی نہیں ہے وہاں کتنا بولتی ہو یہ سب اٹھاؤ اور جاؤ یہاں سے اس سے پہلے ماما آ جائے اور سننا یہ بھی لے کے جاؤ جی جی نوکروں کو ان کے مقام پہ رکھنا چاہیے بیٹا ورنہ وہ سر پہ چڑ جاتے لگتا ہے اچھ پھر کسی کشامت آئی ہے ویسے ماما آپ کی صرف نوکروں پہ ہی چلتی ہے اور ہم تو آپ کو کسی خاتر میں نہیں لاتا آپ کی بات ایک کان سے سنتا ہے اور دوسرے کان سے اڑا دیتا ہے ہے نا کتنی نادان ہو تم پٹا زندگی کو اکل کی آنکھ سے دیکھنے کی عادت ڈال لو میں نہیں چاہتی کہ شادی کے بعد تم ایسی باتیں زوار کے سامنے کرو جس کی جو اوقات ہے نا اس کو اس کی اوقات کے اندر ہی رہنے دو سمجھ گئی پلیز ماما آپ کی یہ پرنسپلز مجھ پر لاغوں نہیں ہوتے اٹلیت زوار ہمارے اسٹریٹ اس کو کیری کر سکتا ہے آپ کو پروبلم تو عرم سے ہونے چاہیے دن رات وہ جن گلیوں کی چکر لگاتا ہے نا اس کے گاڑی بھی بڑی مشکل سے نا پہ جاتے ہیں مومنہ مومنہ سنو مومنہ تمہاری پروبلم کیا ہے؟ تم کیوں اکثر اتنا سٹینج بھی ہے کرتی ہو امین گر میں کچھ ہوا ہے کہ انکل یا آنٹی نے کچھ کہہ دیا ہے کافی دنوں نے گھر پر چاہ کیلئے نہیں آئے نا شاید ہمارے گھر کا رسطہ بھول گا ہے اور کچھ یہ بس یہی بات ہے اور ہم اور کچھ سے آگے جو کچھ ہوتا ہے نا شکر ہے کہ ہمیں اس کی بارے میں کچھ پتہ نہیں ہوتا اور نہ ہم تو اس کی بارے میں ہی سو سوچ کے ہی پاگل ہو جائیں مجھے میرے فیوچر کے بارے میں کچھ معلوم کرنا بھی نہیں میرا فیوچر ناست ہے میرے سامنے بہت ہی خیفید بہت شاندار کبھی کبھی ہمارے سامنے جو چیز ہوتی ہے ہمارے پاس تو ہوگے ہیں بر ہمارے نہیں نہیں مجھے پیسے پیسے مستک جو چیز اس کی ہوتی ہے اس نے مجھے چلیں آئیے میں دعا کر دو آپ کو بھائی مجھے تو انوشے بہت اچھی لگی میں نے ایراج کی مہندی میں اس کو اس پیشلی انوائٹ کر لیا ہے اور ہم تو مجھ سے مل لہنا میں چاہتی ہوں انٹرنیشنل میڈیا کی سٹورنٹ ہے تمہارے لائف سٹائل کے ساتھ مینج کر سکتی ہے انوشے آپ کیا سیریس ماما آپ کو میرے بول لڑکی پسند آئی ہے جس میں لڑکیوں والے کوئی بات ہی نہیں ہے کیوں باپا ٹھیک کہہ رہا ہوں نا ماں جس کے لڑکیوں دیکھنا کافی بورنگ کام ہے مجھے تو انوشے بہت اچھی لگتی ہے انفیکٹ میری بھابی کو تو اس کے جیسے ہی ہونا چاہیے سٹننگ، سٹائلش، آؤٹسپوکنگ تمہ سا لڑک کردو پورپیک رہی کی تمہارے لئے یہ آپ دونوں میری شادی کرانے کے جکر میں پڑ گئے میں تو انفیکٹ اتنی جلدی اریچ کی بھی شادی کی فیور میں نہیں تھا ہر کام کا ایک بھکت ہوتا ہے رہم اور میں چاہتی ہوں کہ تم اپنی شادی کیلئے سیریس ہو جاؤ تم اپنا سیمسٹر کمپلیٹ کر لو تو تب تک ہم تمہاری شادی کی تیاریاں کمپلیٹ کر لیتے ہیں نمہ پلیز پلیز آپ میری شادی کے لئے انوشہ یا آپ میسے سبحان سے بات نہیں کریں گی وہ آپ کے ٹائپ کی ہوں گی میرے ٹائپ کی نہیں ہے میں شادی اس کی لڑکی سے کروں گا جو جو مجھے پسند ہوگا ٹھیک ہے پسند ضرور تمہاری ہونی چاہیے لیکن میار ہمارا ہوگا تم ابھی اس سے ملے نہیں ہو مجھے یقین ہے جب تم اس سے مل لوگے تو اپنا ارادہ بدل دو گے سالٹ تو لو ملی پاپا آپ جانتے ہیں میرا اپینین چینج نہیں ہو سکتا میری لائف کوئی کافی کا کپ تھوڑی ہے یاد کہ میں ٹیس بدل بدل کے چیک کرتا رہوں تم اچھے طرح جانتے ہو کہ امتل کو کمپرومائز کرنے کی عادت نہیں ہے وہ وہ اپنا سٹیٹس اونچا خاندان اور سبحان فیملی کے ساتھ اپنی دوستی اکارڈ کو استعمال کر کر کہ خود کو بھی نقصان پہنچائیں گی یہ ان کی پروبلم ہے بابا میں میڈیکل پڑھنا چاہتا تو انہوں نے مجھے بزنس میں ڈال دیا چلے یہاں تک ٹھیک ہے لیکن اپنے اموشن پر کمپرومائز نہیں کروں تمہاری ماں نے آج تک میری اور ابرار کی دوستی کو قبول نہیں کیا اور اگر کہیں انہیں پہلے 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 چل جاتا کہ تمہاری اور مومنہ کی دوستی اس حد تک پہنچ جائے گی تو تمہاری چاروں طرف گارڈ کھڑے کر دیتی اب با گارڈ کو تو میں خود بھی سیلری دیتا ہوں جوٹی نہ کرنے بہرحال میری تو ایک ریکویسٹ ہے بیٹا تم مومنہ سے جو بھی کمیٹمنٹ کرو اسے پورا ضرور کرنا ہوں میں ابرار کے سامنے شرمندہ نہیں ہونے چاہتا مٹھا پاپا آپ کو پتا ہے میری اور مومنہ کی دوستی کا بیس پارٹ کیا ہے ہمارے درمیان کوئی کمیٹمنٹ کوئی باعدہ نہیں ہے پھر بھی مجھے ایسا رکھتا ہے کہ جب بھی میں اس سے ملتا ہوں تو میں سب سے زیادہ خوش ہوتا ہوں پاپا آپ ہی کہتے ہیں نا ایک کامیاب شاتی شدہ زندگی کے لیے میاں بیوی کا دوست ہونا بہت ضروری ہے تو بس میں اپنی سب سے اچھی دوست کو اپنے گھر میں اپنی سندگی میں دیکھنا چاہتا ہوں آپ پلیز ماما سے کہایں کہ میری زندگی ڈیفکرڈ نہ بنایا میں ہی ریلی لوفا تم بلکل ٹھیک کہہ رہے بیٹا جو رشتے خوشی دیتے ہیں وہی دل سے سب سے نصدی کھوتے ہیں میں یہ وعدہ تو نہیں کرتا کہ تمہاری ماں کی سوچ چینج کر دوں گا کیونکہ ایسا کرنا بہتا آسان کام نہیں ہے لیکن یہ یقین دلاتا ہوں کہ میں جہاں تک خوشے گا تمہارا ساتھ دوں گا تینکیو ڈیو 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 موسیقی 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 اچھا ایک بات بتاؤ یہ جو اتنی بڑی بڑی باتیں کرنے والے ہوتے ہیں جو کہ سیف شیروں کی طرح بات کرتے ہیں ان کا کوئی علاج ہونا سہی نی سوچ لو علاج تو ہے لیکن تمہاری انوارمنٹ کے بغیر ممکن نہیں ہے لائف ٹائم کنسل رسی کی اوفر ہے with all the perks and benefits یہاں پہ پر بھر کی خبر نہیں ہے اور لوگیں کے زندگی بھر کی باتیں کیے جا رہے ہیں لیسن جب خوشیوں دروازے پر دستگ دینا تو خوشی سے ویلکم کرنے چاہیے یہ درامی بازیان ہی کرنے چاہیے اچھا سنو میں بریکفرس پر آج ہاؤں با آج تا ساتھ ہی پڑے ٹھیک اوک بہر ٹھیک ہمارے بچھوں کا کپل کتنا پرفیکٹ لگ رہا ہے ہمارے بچھوں کا کپل کتنا پرفیکٹ لگ رہا ہے ان کی کیمیسٹری کتنی میچ ہو رہی ہے میرا خیال سے ان کی انگیزمنٹ ہو جانی چاہیے جب جو نائف کا یہ چپٹر بہت انٹرسنگ ہوتا ہے ہاں اگر ارہم انگیجمنٹ کے لئے راضی ہو جائے تو اس سے بھی وہ شادی کا بڑھن لینا نہیں چاہتا کیا مطلب ہے تمہارا تم نے تو کہا تھا کہ وہ کوئی بات دبھاری ڈالتا نہیں ہے کسی بات سے انکار نہیں کرتا اس کا مطلب یہ توڑی ہے کہ میں اس کی پسند اور مرضی کا خیال نہ کروں سلام علیکم اسلام علیکم ارے شگتہ تم تم این ایکسی سے گیا گئیں ہم تو تمہاری صورت دیکھنے کے لئے ترس گئے کیسی ہوں میں چیز ہوں آپ کو اریج کی شادی بہت بہت مبارک ہے یہ چھوٹا سا توفر ہمارے اس کے لئے یہ تکلف کرنے کی کیا ضرورت تھی تمہیں شگفتہ خاما خام کیا تم نے یہ تکلف پیسے ویسٹ کر دی اپنے تم تو اچھی طرح سے جانتی ہو کہ اریج صرف برینٹس پہتی ہے آنٹی اب ہم آپ کے این ایکسی میں نہیں رہتے ہیں اس لئے بہت کچھ سمجھ آ گیا اور اس میں نام انٹرنیشنل برینٹ کی رسٹ ووچز ہیں دلہا اور دلہن دونوں کے لئے آپ کو اچھی لگیں گے شگفتہ تمہاری یہ بیٹی تو بہت شاعت ہے دوسری کہا ہے نظر نہیں آرے گا وہ بس آتی ہوگی موسیقی 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 یہ خراب آئیں گی آپ اسے بتا لیں مجھے گلمرے سلوک چاہیے اب آپ کی یہ خلاسی اور تیڈیشل لوگ کا زمانہ نہیں ہے شہر کا بیسٹ ویڈنگ فوٹوگرفر بلائیا ہے میں نے فکر مت کرو چھی آئیں گی تصویریں پتہ نہیں یہ زوار کہاں رہ گیا تیاری میں دیر کیوں لگاتا ہے وہ یہ انوشے کا ہے اس وقت اسے حرم کے ساتھ ہونا چاہیے تھا آپ یہ ان ایکسی والوں اتنا سپیس یوں دے رہی ہے انہوں نے مجھے یوں دے رہی ہے انہوں نے یہ مجھے مجھے میں خود ہی کر لیتی اچھا تمہیں فکر نی کروں ناں میں سکتے ہیں میں آپ کر دوں میں کافی ہوں میں کافی ہوں میں بہت سب چیگ تو ہے چوڑ تو نہیں لگی تمہیں اور چلتے ہوئے تمہارا دھیان کہاں ہوتا ہے ہاں کاناں ہوتا ہے تمہارا دھیان دیکھ کے سلا گھرونا چوڑ تو نہیں لگی تمہیں آرہم بھائی آپ تو نہیں ہے سارا کو سونہ آپ کا ہے اور یہ دھیان والی بات پر میں دو گھنٹے لیکچر دے ستی مجھے بہت برا لگ رہا ہے مجھے بہت برا لگ رہا ہے اچھا کوئی کئی نہیں جا رہا ہے بالکل سیٹ اپ کئی سے باتا نہیں چل رہا ہے یہ تھوڑے زیر پہلے کوئی اس پوروں کی بارش منہ آگیا ہے شکر خدا کے کہ سب کچھ ٹھیک ہے اب چلتے ہوئے کسی اور چیز سے مت علا جانا تم مجھے کیا پتا تھا کہ وہاں پر دیئے جل رہے ہیں ارے پرابلم یہ ہے کہ جہاں یہ دونوں ہوتے وہاں دیئے بھی ہوتے اور بارش بھی ہوتیا آبی ایرہم ایرہم تم یہاں کیا کر رہے ہو وہاں انتظار کر رہے ہیں اور یہ کیا تماشا لگا رکھا ہے تم نے ڈپٹا جل گیا تھا تو کوئی نوکر سے بجوا دیتا ہے تم یہاں کیا کر رہے ہو جا ڈیپ میاں شکفتہ تمہاری بیٹی آگ سے کھیل لے لگی ہے سمجھاؤ اسے ابھی تو صرف ڈپٹے پہ داکھ لگا ہے اگر چہرے پہ جلنے کا داکھ لگ گیا تو وہ صاف نہیں ہوتا سمجھ رہی ہو نا میری بات کو امیب کیا یہ یہ کس طرح ہم بات کرنے لگی ہے ہم تو لانٹی میرے تو خیال سے ہم کو چلنا چاہیے یہاں رکھنے کا آپ کوئی فائدہ نہیں بس چلتے ہیں رسم ہو جائے تو اور ویسے بھی افان بھائی کو بھی تو مبارک بار دینی ہے ہمیں موازنہ موازنہ سورس موسیقی 5 موازنہ موسیقی 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 رسول موسیقی امتل یہ وہی لڑکی ہے نا جس کے ڈپٹے میں آگ لگ گئی تھی مجھے کچھ ٹھیک نہیں لگ رہا میرا مطلب ہے ہماری آفشگن مانا جاتا ہے چلاوا ڈپٹہ سر پر لینا ڈپٹہ تو عزت کی نشانی ہوتا ہے نا اور اس میں داغ لگ جائے تو کچھ سوچو میرا مطلب ہے عریش کو ان سب سے دور رکھو تو بھی دورا وقت بھی آسکتا ہے آنٹی پتہ ہے کیا پر بلما ہے یہ سب کچھ کچھ جانبوچ کر کیا ہے اس کا تپٹہ جلتا یا پہ یہ خود جلتی یہ ساری پلاننگ تھی میرا پروگرام خراب کرنے کی سٹاپ بے آریج کیا بپوسیلی باپاس کر رہی ہو تمہی کوئی حد نہیں پہنچتا کہ میری آبی سے تم اس طرح آباد کرو شایٹ آپ یہ تو سنا تھا کہ انسان کی عزت اس کے اپنے ہاتھ میں ہوتی ہے لیکن تم لوگ تو اپنی بیزتی اپنے ہاتھ میں لے کھوم رہی ہو بس کرو آریج بہت ہو گیا مجھے تم سے اپنی عزت کا سرٹیفیکیٹ نہیں چاہیے جس لفظ کی حرمت کے بارے میں جانتی ہی نہ ہو اسے اپنی زبان پر مت ہی لاؤ تو بہت ہے کہاں جا رہی ہو مجھے آنہ ہی نہیں چاہیے تو آپ کیا ہوا ہے اسے اپنی بیزتی کے بعد مرہیں آرکنا نہیں پہتا کس نے مومنہ میری بات تو سنو ماما ماما کیا ہوا ہے عرم دیگا ماما کو کیا ہوا ہے ماما کیا ہوا ہے مممممممممممم فریز پاری بجواوای جا مممممممممممممممممممممممممممممس مومنہ کی وجہ سے کافی پریشان ہے بجارہ یہ آپ کے اور افان بھائی کے جو سنہر خواب ہے نا امتال بھابی انہیں کبھی پورا نہیں ہونے دیں گی ہاں جو شادی میں انہوں نے مجھ سے کہا اسے صاف ظاہر ہے کہ میں مومنہ کا کہیں اچھی جگہ رشتہ دے کے اس کی شادی کر دوں ہر چیز صاف ظاہر ہے سب کچھ پتا چل گیا لیکن آپ نے کہ ہر اچھے رشتے کو منع کر دیتے ہیں بھائی افان کو کیسے ہی انکار کرو اس کی خوشی بھی تو اہم ہے میرے لیے اس سے کوئی مشورہ کرتا ہوں تو وہ صاف انکار کر دیتا ہے افان بھائی کی محبت میں ہم اپنی بیٹی کی زندگی کو عذاب بنا دے یہ تو کوئی اقل مندی نہ ہوئی دیکھو امدال بھابی دل کی بوری نہیں ہے ہاں زبان کی کڑوی ضرور ہے وہ دل کس نے دیکھا ہے زبان دیکھی جاتی ہے اوپا توبہ اور وہ بھی ایسی کہ زہر بھری اللہ اللہ یہ گفتا کیا ہوا کیا ہوا بہتا ہے ایسی تنی تینشن لوگی تو سر تو چکرائے گا نا بہتا ہے بہتا ہے بہتا ہے بہتا ہے سو جاؤں گی تو ٹھیک ہو جاؤں گی اللہ ریلاکس کرو تینشن نہیں لوگ موسیقی 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 امی بہت زور کی بھوک لگ رہی ہے یا جو بھی پکا ہے لیں آئے رات کو بھی سعیسی نہیں کھایا کھانا موسیقی تنیک کیا ہو گیا ہمیں لاستہ بھی کیا یا صبح سے ایسا ہی کاموں میں segunda میں شہرت چائے پی تھی بٹا دل نہیں چاہتا کیسے چاہے گا ہم دول آنٹی کے باتوں کو دل سے لگا کے بیٹھیں امی کیا آپ ٹھیک ہے یہاں بیٹھیں بیٹھیں کیا ہوا ہے آپ کو سر دکھ رہے کیا ہوا مجھے کہتی رہتی ہے ملاب پر باہنگا کرپنا درخ خال نہیں کیلے نہیں بٹا پانی پینے کو تلنے چاہ رہا میں بابا کو فون کرتی ہوں موسیقی 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 مسٹر عبرار شاید آپ کے لئے گوڈ نیوز رو لیکن میں اس عمر کی پریگننسی کو انکریج نہیں کرتی موسیقی ماں کو بھی پرابرم ہو سکتی ہے بچے کو بھی پرابرم ہو سکتی ہے میری ایڈوائز یہ ہے کہ آپ کسی اچھی گائنے کالجز سے جا کے مشورہ کر دیں پریگننسی میں نہیں نہیں آپ پلیز دیکھیں یہ رپورٹ ضرور غلط ہے ٹوکساب آپ کے کہنے کا مطلب ہے کہ شگفتہ پریگننٹ ہے ٹوکساب ٹوکساب